السلام علیکم فرنڈز فرنڈز ریال می کی 5 سیریز بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے اس سیریز کے تقریباً ساڑھے پانچ ملین ڈوائسز بک چکے ہیں جن میں ریال می 5 پرو، ریال می 5 اور ریال می 5 ایس شامل ہیں اور اب اسی سیریز کے نیا بجٹ سمارٹ فون ریال می 5 آئی لانچ ہونے جا رہا ہے جو سب سے اچھی بات ہے اس ڈوائس میں وہ ہے اس ڈوائس کی یوج 5,000 ملی امپیر اور کی بیٹری کپیسٹی اس کے علاوہ سنیپ ٹریکن 665 کا پروسیسر، الٹرا وائٹ، فارڈ کیمرہ اور 6.5 انچیز کا بڑا ڈسپلی ڈوائس کے باکس میں ملتا ہے ٹین وارڈ کا چارجر اور مایکرو یو ایس بی کیبل زیادہ کچھ نہیں دیا گیا باکس میں سپیشلی ڈوائس کیس نہیں دی گئی ڈوائس میں کیونکہ 5000 ملی امپیر اور کی بیٹری کپیسٹی دی گئی ہے جس کی وجہ سے ڈوائس کا ویٹ 196 گرام ہے جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ڈوائس کی بیک ہے وہ پلاسٹکی ہے ڈوائس دو کلر میں لانچ ہوتی ہے جو اس ڈوائس کا کلر ہے وہ ایکوا بلو ہے اس کے علاوہ ڈوائس فورس گرین کلر میں بھی لانچ ہوئی ہے ڈوائس میں ڈیڈکیٹڈ سیم کارڈ ٹری دی گئی ہے ڈوائس کی باٹم سائیڈ پر سپیکر گریل، یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ، پرائمری میکرو فون اور 3.5 ملی میٹر کا ہیڈ فون جیک موجود ہے ڈوائس کی لیف سائیڈ پر والیوم راکور اور سیم ٹری رکھی گئی ہے ڈوائس کی رائٹ سائیڈ پر پاور بٹن رکھا گیا ہے ڈوائس کی 6.52 انچیز کی IPS HD پلس ڈسپلی ہے ایمولیڈ ڈسپلی نہیں ہے کیونکہ یہ بجٹ سمارٹ فون ہے 20 ریشو 9 اس کی ایکسپیکٹ ریشو ہے تو بڑی سکرین ہے اس ڈوائس کی ڈوائس کی اوپر اور سائیڈ کی بیزلز پتلی ہیں لیکن نیچے والی بیزلز ایوریج ہے سکرین ٹو بڑی ریشو اس ڈوائس کی 89.8 پرسنٹ ہے ڈوائس میں کلر او ایس 6.1 دیا گیا ہے اون دی ٹاپ آف انڈروائیڈ 9.0 پائے ڈوائس کی 4 جی بی کی ریم ہے او 64 جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے ڈوائس کا سنیپ ڈرائگن 665 کا پروسیسر ہے جو کہ بلکل سیم پروسیسر ہے جو ریل می 5 ایس میں استعمال کیا گیا ہے ڈوائس کی 5000 ملی امپیئر اور کی بیٹری کپیسٹی ہے جس کے ساتھ 10 وٹ کا چارجر دیا گیا ہے جو کہ تقریباً 3 گھنٹے لگاتا ہے ڈوائس کو چارج کرنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسٹ چارجر کی سپورٹ نہیں دی گئی اس ڈوائس میں ڈسپلے ہونے کی وجہ سے فنگرپرنٹ سکینر ڈوائس کی بیک سائیڈ پر دیا گیا ہے فنگرپرنٹ سکینر کافی فاسٹ کام کرتا ہے اس ڈوائس کا اگر ہم اس ڈوائس کی پرفارمس کے حوالے سے بات کریں تو ریگولر یوزیج کے لیے بہت اچھی پرفارمس ہے اس ڈوائس کی اور اگر ہم گیمز کے حوالے سے بات کریں تو پب جی جیسی گیمز میڈیوم اور لو سیٹنگ پر بہت آرام سے کھیلی جا سکتی ہیں تو اوورال پرفارمس کافی اچھی ہے اس ڈوائس کی تو اب بات کرتے ہیں اس ڈوائس کے مین فیچر کیمرہ کے بارے میں تو ڈوائس کی ریئر سائٹ پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کواڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جس میں جو مین سینسر ہے وہ بارہ میگا پکسل کا ہے اس کے علاوہ آٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ انگل لنز دیا گیا ہے اور دو دو میگا پکسل کے ڈپ سینسر اور مایکرو لنز دیا گیا ہے اور ڈوائس کی فرنٹ سائٹ پر آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے سیلفی شورٹس کے لیے تو بہت اچھا کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے اس ڈوائس میں اگر ہم پرائس کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں اس ڈوائس کی پرائس تقریباً تیس ہزار ہوگی اور اگر ہم لانچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی مارکٹ میں مارک تک لانچ ہو جائے گی ایکسپیکٹڈ ہے تو فرنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ